کھانے کا دوران صرف سات بار سورہ فاتحہ کھانے کا دوران سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات آسمان اور سات زمین کے جو کمالات برکار خیریں اور رحمتیں اور عزتیں اور وقار میرے چھوٹے لفظوں میں اسی میں سمجھتے ہیں اللہ حبتہ اس عمل کے لئے دیکھیں میں نے ایک بہت بڑی تعلیشور کی بات پڑی جو لوگ دھکے کھا کے اوپر آتے ہیں وہ دو میں سے ایک ہو جاتے ہیں بہت سخت ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ ایسی کیا ہمیں بھی ایسے کرنا ہے یہ بہت نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہم ایسا بھی وہ چین توڑیں گے میں نے روزی روٹی کے لئے دھکے نہیں کھائے عمل روحانیت کے لئے بہت دھکے کھائے عزت عمال لینے کے لئے لوگ اپنے عمال کو سینوں میں دفن کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں نہیں آگے ٹرانسفر کرتے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تکالیف کاٹنی پڑتی ہیں کوئی ایسا مجاہدہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ یہ مجاہدہ میں نے یہ عمل لینے کے لئے کیا تھا مجھے پتا چلا کہ ایک بندی کے پاس صورت کے فاتحہ کا عمل ہے اندرون سندھ اور سندھ کے اندرون سے مراد بھی اندرون کوٹھوں میں تنبی کہانی ہے یہ میں نے دو پروڑیم اپنے کیے تھے دو ہزار بیس کے رمضان میں یہ موجود ہے دو کسٹیں چلی تھیں اس کے اچھا میں نے جو اس کے لئے دھکے کھائے اور مجھے احساس ہوا آپ نے بھی دھکے کھائے بہت زیادہ اور مجھے احساس ہوا مجھے احساس ہوا کہ جس کے پاس کچھ ہے نا وہ سانپ ہوتا ہے پانچ اگلیاں برابر دیں سانپ میں نے وہاں کیا مردنیاں کی میں نے کہاں وہاں دھکے کھائے اللہ کی فضل سے میں کوئی ہی کہتاں میرا ماتباب نواب تھا خوشحال گھرانے سے میرا تعلق میں نے یہ مزدوریاں نہیں کیا اس نے کہاں عمل دیتا ہوں دیتا ہوں اور اس کے بعد جس نے عمل دیا پھر میں نے بھی سوچا کہ اس کو اپنے پاس نہیں جگہا اور عمل ہے کھانے کا دوران صرف سات بار سورہ فاتحہ کھانے کا دوران سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات آسمان اور سات زمین کے جو کمالات برکات خیریں اور رحمتیں اور عزتیں اور وقار میں نے چھوٹے لفظوں میں اسی میں سمجھتے ہیں جو لوگ دھکے کھا کے اوپر آتے ہیں وہ دو میں سے ایک ہو جاتے ہیں یا بہت سخت ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ ایسی کیت ہمیں بھی ایسے کرنا ہے یہ بہت نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہم ایسا بھی وہ چین توڑیں گے میں نے روزی روٹی کے لیے دھکے نہیں کھائے عمل روحانیت کے لیے بہت دھکے کھائے میں ایک جگہ گیا تو وہاں ویگن بند ہو گئی رات کو پندرہ روپے قرائے پہ میں نے چار پائی تھی اچھا وہ چار پائی کے جو دامنی تھی نا وہ لوہی کی تار سے بندی ہوئی اس کو کھینچ دیتے تو تار کی نوک باہر نکلتی تھی ربڑ سے تو رات کو جب کروڑ بدلتا تھا تار پاؤں مدلتی لیکن وہ لذف نہیں رہی تھی کہ ایک منزر ہے میں اور پھر میں نے اس کو چھکانا دی سات بار صورت فاتحہ اگر کوئی بندہ کھانے کے دوران پڑے اور ہر عالت میں پڑھ سکتا ہے ہم تو جتنا کھانا کھاتے ہیں اس میری خیال میں ستنوہ پڑھ سکتا ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے سات بار جو صورت فاتحہ پڑھتا ہے اگر وہ چاہتا ہے ساتوں آسمان کی طاقتیں رحمتیں قدرتیں اور ساتوں زمین کا رسک اور ساتوں زمین کے نیچے کی خزانے اس کے پاس ہوں صحت بھی رحمت بھی برکت بھی جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیوں کا طور بھی آج کے بعد معمول بنا لیں کہ کھانے کے دوران میں سات بسوں انشاءاللہ اور اگر بھول بھی جائے بات میں قضا کریں ایک وقت آئے گا کھانے کے دوران یاد آئے